میرے پیار بھین ویجورمیترو کے سواب اجام بات کرنے والا ہے گلکو نوم وی جی ٹو وی جی ون کے بارمین اس کے گافہ دے کے نقصان اسٹیما پریجنگا جانے والے اوشیلی دوستو بڑی شٹارٹ کر دے دوستو مدھم ہے ایک ایسا روگ ہے یعنی کی سگر ایک ایسا روگ ہے جس میں ڈوکٹر وینیا چکتسک ویوش ہو جاتے ہیں اور خون میں شکر کم کرنے کی دوائے انسولیشن کے انجیکشن لگوانے کا سجھاؤ دیتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ایشی چکتسک سے روگی ان دواؤ کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی کے چلتے چلتے میں آپ کے لئے یہ پروڈیکٹ لائے ہوں جس کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرتا ہے جی ہاں دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدھم ہے شگر سے ہونے والے دوست پربھاؤ یعنی کی اگر آپ کو سگر ہونے والا ہے تو آپ کو کیا کیا دوست پربھاؤ ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو یدی آپ کا پیشاب زیادہ آنا یہ بھی ایک سگر کی لکشن ہے مامائی کی لکشن ہے یعنی مدمائی کی لکشن ہے یا پھر وزن کم ہونا دن پہ دن یا پھر دوستو ادھک پیاس لگنا یا پھر دوستو بھوک ادھک لگنا یا پھر دوستو بدن میں سرم میں درد ہونا یا پھر دوستو گھاؤں کا ٹھیک نہ ہونا یا پھر دوستو چڑچڑا پن آنا پھر دوستو توشاوے موت مارگ میں شنکرمن ہونا اس میں بھی سگر کے لکشن دیکھ جا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو پاشن تند کی گڑ بڑی ہونا اس میں بھی مدھومہ کے بہت لکشن ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آنکھوں میں دھنلاپن ہونا اس میں بھی بہت مدھومہ اپنا شہیوگ لے شکا ہے یعنی کی جب آنکھوں کی روسنی دن پہ دن گھٹنے لگتی ہے تو پھر کوئی اپنا سگر ٹیشٹ کراتا ہے تو اس کا 99% اب تک شگر ہی نکلا ہے جی ہاں دوستو توشاو میں روخاپن اہم خجلی ہونا یا پھر دوستو تھکاوٹ و کمزوری محسوس ہونا یہ بھی مدھومہ کے لکشن ہو سکتے ہیں یا پھر دوستو پروشتاو شکتی میں شینطہ ہونا یا پھر دوستو گردے کی کمزوری ہونا یا پھر دوستو کاریوں کا بھول جانا یعنی کی کچھ کچھ چیز آپ رکھ کر بھول گئے ہو یا پھر دوستو گھبرات رہنا یا پھر حدے کی کمزوری ہونا یعنی کی دل کی کمزوری ہونا یہ بھی سگر کی لکشن ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ کو یہ لکشن ہے اور آپ ان لکشن کو ٹھیک کرنا شاتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرے گا یہ ہے پروڈیکٹ جی ہاں دوستو اس پروڈیکٹ کو آپ مددومہ میں یوز کر سکتے ہو یعنی کی مددومہ کو ٹھیک کرنے میں آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنو بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیشائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیشین یا کسی بھی انیش پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو اتی کلکو نوم وی جی ٹو وی جی ون کی فلم مہشن فل جان کا ہے دوستو اگر احمد شل پہنے نے تو شینل کو سبسکرئیب کروڑ سوٹو کو زیادہ شیئر کوئے تینکیو دھنیواد شیطاؤنی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیو کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیو کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعے داری نہیں ہوگی